ابھی جی دو تین باتیں اس چرچہ میں ابھی تک یہاں پر سامنے آئی ہیں اور آپ نے بھی اپنے جو پہلے سمبودھن میں ہے پارت کر کے ساری باتیں گئیں تھی کہ بی جے پی میں آنے سے کس طرح صداق دھل جاتے ہیں لیکن یہ تو سچائی ہے کہ گھوٹالے ہوتے ہیں یہ بھی سچائی ہے کہ کروڑوں کروڑوں روپیہ برشتہ چاریوں کے پاس سے ملتا ہے یہ بھی ابھی جی سچائی ہے کہ نیتاؤں سے بھی وہ پیسے پرابت ہوتے ہیں یہ بھی سچائی ایک لمبی چوڑی لسٹ ایک اور ہے جو مکہ منتری رہتے ہوئے کئی ہمارے مکہ منتری پد پر رہتے ہوئے جیل گئے ہیں بہت سارے گندری منتری گئے ہیں اور سانسد ودھائک تو بہت ہی سارے گئے ہیں ایمانداری کے ساتھ ابھی جی کیا پرسپشن کی بات جو جہنتو دا نے کہی تھی جب اس طرح کے پیسے ملتے ہیں تو دیش کی جنتہ ایک من بناتی ہے راجنیتاؤں کے ویرودھ میں جاتی ہے ان کے من میں راجنیتاؤں کی پرتی تھوڑی سی گھرنا ہوتی ہے اور اس کا اثر ووٹوں میں دکھائی دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں خمیازہ سرکار یا راجیوں کی سرکاروں کو ہار کر چکانا پڑتا ہے ایمانداری سے آج یہ بات سویکار کر سکتے ہیں آپ نہیں صحیح ہے تو اسے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں سبھی راجنیتاؤں سے کہ پرداتنس میں ہی جنتہ کی آکھ کا سماک تو نہ ہو جائے کم سے کم ہم سب لوگوں کو یہ ساموہیت پر کرنے ہوگے دیلیب دادا کا میں بڑا آدھر کرتا ہوں مگر کچھ تک کہ انتے سممک رکھنا چاہتا ہوں دیلیب کو آپ کے ساموہیت پر ساموہیت اس لکاؤٹ سے نوٹیس کو ریوک کیا سی بی آئی نے موڈی سرکار کی سکتہ کی سرپرستی میں اور وہ آڈمی سکتیس ڈکیس لے کر اسی سرکار کی سرپرستی میں بھاگا میں ہون بھائی نیرہ بھائی کا دو ہزار پندرہ پہ پی ایموں میں شکایت لگا تار کر رہے تھے کہ برینک بینک چوٹسٹر تھے کہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ آگ کی سکتہ کی سرپرستی میں چھوڑ کر بھائی ریشی اگروال تو ابھی کچھ مہینے پہلے بھاگیں اکتیس ہزار کروڑ رکھے کا سکتہ کی سرپرستی میں دکھائی نہیں دیا سندے سرابندو کشتے سمائے میں بھاگیں ہندوستان چھوڑ کر یہ بتائیے نا چلی اب میں آپ کو دلیب زیادہ کچھ باتیں پرتاشتے لاتا ہوں بھارتی جلسہ پاسکتے ہیں بڑی پریس کانفرنس گوہارٹی میں کی گئی تھی لویز برگر کیس تو جانتے ہوں گے یو ایل دپارٹمنٹ آف جسٹیس نے 2015 میں کہا کہ جو پانی کا کنسلٹینسی کا پانٹریکٹ تھا اس میں بہت بڑا رشوت کھوڑی ہوئی ہے بی جے پی نے کتاب نکالی باقیدہ ہی منتو بشوہ سرماجی کے خلاب اتنا ہی نہیں ریڈ ہوئی یہ کہا گیا بھارتی جنتہ پارٹی نے پریس کانفرنس لے کے کہ 20 لاکھ روپے چیٹ فنڈ کمپنیوں کے ان کے کھاتے میں جا رہے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں کیا ہوا بھارتی جنتہ پارٹی میں شامیل ہو گئے آپ کہتے تھے بھاگ مکل بھاگ سی بی آئی آ رہی ہے پریس کانفرنس نیکل کرتا میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو اپنے دل میں شامیل کر لیا سہارے پاپ دھول گئے سبیندو ادھیکاری جی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں لی تھی بتائیے دیش کو جو نیتا پرتی پکش بنے ہوئے ارے آپ نے نشتھا بروک بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کام کیا آپ کو تو پروجیکشن تک نہیں دیا مجھے اس بات کا اس سمائے دکھ تھا کی کم سے کم آپ کے جیسے نشتھا بانکارے کرتا کوئی بھارتی جنتہ پارٹی افسر دے دی اور دیکھئے جاج کرے گا کون ابھی شری لنکا میں کیا ہوا جو پارلیمنٹری کمیٹی ایلیکٹریسٹی آثورٹی کے کمپیٹنٹ پرسنس نے کہا کہ ہم کو ایک پیاپاری کو ٹھیکا دینے کے لیے ہندوستان کے بھجلی کا ٹھیکا دینے کے لیے ہے تو جب جہاں چی نہیں کرو گے میرا قاتل ہی میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا تو کتنی بھی سہدھانتی باتیں کر لیں ہم یہاں ٹیلی ویزن پر بیٹ کر لیکن سرکار اچھا شکتی کا پردرشن نہیں کرے گی ہم سب کے نیتا ہیں پردھان منطقی ہیں کسی دل کے نہیں ہیں لیکن آج ان کو کاریوائی کرنی چاہیے ان کو آگے ہو کر انیشیئٹ کرنا چاہیے چاہیے خود کا اگر اپراد ہوا ہے تو اس کا دوشی کو جب آپ کی ہاتھ میں نیرنے لینا ہے اور آپ اپنے لوگوں کو صرف بچاتے جائیں گے اور پرتیپکش پر کاروائی کر کے وہ صرف اس لیے کہ آپ لالچن لگا سکیں اور پرتیپکشیوں کو ستہ پکش سے ہٹا سکیں یہی ایک ماتر کام رہ گیا ہے اگر آپ نیائے کا راج ستھاپیت کرنا چاہتے تو ہم سب دل کے لوگ مل کر سنکلپ لیں کہ بلکل صحیح کا صحیح دنساری نے کہ کسانوں کی آئے ستہویس روپے پرتی دین رہ گئے اور ایک بیاپار یہ ایک ہزار دو کروڑ روپے کمارا ہے یہ آرثی کا سمانتہ کو دور کرنے کا سنکلپ لے کر تو پردھان منتری جی ستہ میں آئے تھے اگر اس سنکلپ کو پورا نہیں کر سکتے تو ان کو دیش کو کہنا چاہیے کہ جن دیشوں کی پورتی کے لیے میں دیش میں آیا تھا اس پر کام کرنے میں میں آسا مرد ہوں ٹھیک ہے بھے جی آجے علوک جی آجے جی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نیتہ پر کیس چلتا ہے چاہے وہ بھرشتہ چار کے معاملے میں ہو چاہے آپ رادھک مقدمہ ہو اگر وہ ایک راجنی تک دل میں ہے اور دوسرے میں چلا جاتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اسے لے لیا جاتا ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بھئی جو منتری جیل میں ہیں چاہے وہ عام آدمی پارٹی کے ہوں چاہے وہ مہراشتر کے منتری ہوں آج تک ان کے بعد سے نہیں ہٹایا گیا کیا جنتہ کا وشواس یہاں بھی ڈکتا ہے کہ یہ راجنیتہ یہ راجنیتک دل صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی سرگاریں بچانے کے لیے اپنی سرگاریں بڑھانے کے لیے ہمارا استعمال کرتی ہیں اجے علوک جی دیکھیں بالکل جنتہ کو دکھتا ہے سعید جی اور جنتہ کو دکھتا ہے اور وہ ووٹ میں ریفلیکٹ بھی کرتا ہے مرد پردیش میں استیفہ ہوا کانگریس کی سرکار گئی استیفہ کے بعد جب چناؤ ہوئے سارے کے سارے ریزلٹ بھاچپا میں گئے کیونکہ جنتہ کو دکھا تھا دیش میں دو دو بار چناؤ ہو گئے چودہ میں چناؤ ہوئے انیس میں چناؤ ہوئے یہ رافل رافل چلاتے رہے بھاچپا پہلے سے زیادہ مجبوط ہو گئی کیونکہ جنتہ کو دکھتا ہے اکیلے مہاراسترہ میں چناؤ ہوئے اپنے پاپ کم نہیں ہوتے جہاں تک آپ ایڈی کی بات کرتے ہیں سنجھے جی یہی بیٹھے ہوئے ہیں یاد ہوگا سب کوئی کو کہ ابھیجید جی سے بھی جو ممتہ جی کے بھتیجیں ہیں ان سے بھی ایڈی نے پوشتاش کی تھی آسٹ 6 مینے پہلے بنگال چناؤں کے دوران اب تو پوشتاش نہیں کر رہے ہیں تو کیا ابھیجید جی بھی بھاچپا سے مل گئے ہیں بھائی جہاں پہ کنکریٹ ایویڈنس ہوگا کنکریٹ آپ کے پاس ثبوت ہوگی اور عدالت کے دوران مونیٹرڈ کمیٹی پہ اس طرح کے سوال اٹھانا کہیں نہ کہیں دیش کی سمیدھانک ویوستہ پہ آپ چوٹ کر رہے ہیں کسی سمیدھانک ویوستہ کو تو چھوڑا نہیں اب عدالت کو بھی گھسیٹ لیجے کیوں بھول جا رہے ہیں ہم لوگ کی ٹی ایم سی کا جتنا یہ کے ساتھ چل رہا ہے یہ ہائی کورٹ دوران مونیٹرڈ چل رہا ہے راہول گاندھی سے پوچھتا جاتی ہے آپ سڑک پو اتر کے ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سونیا گاندھی سے ایڈی پوچھتا جاتی ہے سڑک پو اتر کے آپ ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا یہ جنتہ کو دیکھتا نہیں ہے کہ ایک ویٹی کو بچانے کے لیے دیش کی سب سے پرانی پٹی ہوتکی آ رہی ہے اب کس بات کے بچانے کے لیے بھائی دو آزار کروڑ کی سمپتی ہتھی آنے کے لیے ایک ویٹی دو آزار کروڑ کی سمپتی ہتھی آنے کے لیے آپ کو پوچھتا ہے دینے میں کیا حرج ہے اگر آپ نردوش ہیں تو آپ کھل کے باہر آئیں گے لیکن کسی غلط کام کو سمرتھن دینا بھی کہیں نہ کہیں راجلیتک شوچتہ کی لسے باہر ہو رہے ہیں اور یہ جنتہ کو دیکھتا ہے اور یہ چناؤں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے آج یہی کارن ہے کہ چاہے وہ نریند مودی ہو چاہے بھاچپا ہو آپ کی کرنی کے قارن مجبوط ہو رہی ہے بھلے انہوں نے اپنے کے لیے کچھ کیا چاہے نہیں کیا ہو لیکن آپ کے کاموں کے قارن اور آپ کے کاموں کو ڈیفنڈ کرنے کے قارن وہ لوگ بینا بات کے مجبوط ہو رہے ہیں اور اپنی کنزوری آپ سمجھ نہیں رہے ٹھیک ہے